گھر میں چوری کی یہ تصویر دلی کے شیخ سرائے علاقے کی ہے یہ ایک وکیل کا گھر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں تاریخ نظر آ رہی ہے پندرو اکٹوبر دو پہر بارہ بچ کر چوون منٹ تصویریں دیکھئے بدماش پہلے دراتی جیسے ہتھیار سے لوہے کے دروازے کی کنڈی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اوپر کی منزل پر آہٹ ہوتی ہے تو ایک بدماش اوپر دیکھنے جاتا ہے وہ جب آ کر بتاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے تو پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش ہوتی ہے اور دو منٹ کے بھیتر وہ لوہے کا مضبوط دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن دروازہ کھلتے ہی شاید سیڑھیوں پر کوئی آہٹ ہوئی تو دونوں بدماش نیچے کی اور بھاگ گئے چھے منٹ بعد دونوں بدماش پھر لوٹتے ہیں لیکن پھر انہیں در سے نیچے بھاگنا پڑا جب انہیں اتمنان ہو گیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو دونوں بدماش پھر لوٹے اور اس بار دوسرا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں بدماشوں کو آپ سامان لے کر جاتے دیکھ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بدماش اپنے ساتھ پانچ لاکھ کی جونری اور کیش لے گئے تو دو پھر میرے اوپر والوں نے فون کیا کہ آپ کے گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے تو میں ترنت کوٹ سے گھر آیا تو دیکھا تو مین دروازہ تین اوٹ تالے ٹوٹے ہوئے ہیں کنگن تھے ہار تھے انگوٹھی تھی نیکلس تھا اور چین تھی لتیہ مارکنی کا اور سکھ کے چاندی کے تھے وہ سب گائب تھے اب سی سی ٹی وی میں واردات سے پہلے دو پہر ساڑھے بارہ بجے کی تصویر دیکھئے دونوں بدماش اوپر کی منزل کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ چوری کو انجام دینے سے پہلے دونوں نے گھر کی پوری طرح ریکی کر لی تھی پولیس اب تک کسی بدماش کو گرفتار نہیں کر پائی ہے منش گفتا دلی آج تک